السلام علیکم ورحمت اللہ آج کا ہمارا درس قرآن آیت نمبر ہم پڑھ رہے ہیں چون اور پچپن صورت بکرہ کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتوبو الہ باریکم تم توبہ کرو اپنے رب کی طرف اور اپنے نفسوں کو قتل کرو یعنی ایک دوسرے کو قتل کرو یا اپنے آپ کو قتل کرو یہ سزا تھی بنیسرائیلیوں کو بچرے کو معبود بنانے کہا جاتا کئی ہزاروں آپس میں قتل ہوئے دعا لیکم خیر اللہ کم یہ بہترے تمہارے رب کی ان دبارے کم تمہارے پیدا کرنے والے کے پاس فتابہ علیکم پسوس نے تمہاری توبہ قبول کی انہو ہوت تواب الرحیم بشک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے بہت مہربان ہے وَإِذْ قُلْ تُمْ وَرْ يَادْكُرُوا جَبْ تُمْنَنَهَا ہم ہرگز نہیں تجھ پہ ایمان لائیں گے حتیٰ نرللہ جہرتن یا تک ہم اللہ کو دیکھ لیں واضح ظاہر فَخَذَتْكُمْ السَّائِقَةُ بَسْ پَكَرْ لِيَا تم کو چیخنے وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے اللہ کی طرف سے عذاب آیا چیخ بجی اور تم دیکھ رہے تھے اور وہ لوگ سارے بھی ہوش ہو گئے اور یہ ایک واقعہ نام پارے میں بیان ہوا ہے اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام لن نؤمن لکا ہم ہرگز نہیں ایمان لائیں گے تجھ پہ حتیٰ نرللہ جہرتن یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو سامنے ظاہر فَخَذَتْكُمْ السَّائِقَةُو تم کو پکڑ لیا چیخنے وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے یعنی تم سب بے ہوش ہو گئے فَمَّ بَعْثَنَاكُمْ پھر ہم نے تم کو اٹھایا مِمْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے بے ہوش ہونے کے بعد لَأَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم میرے شکر گزار بن جاؤ بنی اسرائیل پہ اللہ نے جو بے شمار احسانات فرمائے ان کا تذکرہ ہو رہا ہے اور مدینہ کے یہودیوں کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے باپ دادہ کا یہ حال تھا یہ جی انہوں نے حرکتیں کی پھر بھی اللہ پاک ان کو معاف کرتا گیا ان کو احسانات پہ احسانات انعامات پہ انعامات کرتا گیا ذرا اگلے درس میں ہم سنیں گے جو انشاءاللہ بعد میں ہوگا کمال آیت نمبر ففٹی سیمن ہمارے ساتھ ہے سورة البقرہ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَةِ ہم نے سایہ کیا تم پہ الْغَمَامَةِ بَادلوں کا وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّا اور ہم نے اتارا تم پہ من والسلوہ اور سلوہ کو میٹھی اور نمکین چیزیں ہم نے اتاری تمہارے کھانے کے لئے ایک دو دن نہیں تیس سال اور پھر ہم نے کہا کھلو کھاؤ تم منتی یہ باتیں پکی دا ماردہ کناکم جو ہم نے تم کو رذک دیا وَمَا عَزَلَمُونَا انہوں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا ہمارے نعمتوں کو فکرہا کے ناشکری کر کے وَلَا کِن کَانُو لیکن تھے وہ انفس ہم اپنی ہی جانوں پہ یذلِ من ظلم کرتے سینکڑوں نعمتیں اللہ پاکہ نے بنی اسرائیل پہ کی ایک ایک نعمت کا یہاں پہ تذکرہ کیا جا رہا ہے ماشاءاللہ اور یہ من و سلوہ تو ایک بڑا ہی نام تھا جو اللہ کی طرف سے آیا اور اگلے رکوع میں اس کی تفصیل موجود ہے کہ انہوں نے من و سلوہ کو چھوڑ کر اور کیا مانگنا شروع کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارے ساتھ آیت نمبر ستاون ہے سورة البقرہ کی اور ستاون کے ساتھ اٹھاون بھی ہے وَإِذْ قُلْ نَدْخُلُو اور جب ہم نے کہا کہ تم داخل ہو جاؤ حاضح القریتہ اس بستی میں فلسطین بستی بیت المقدس میں یا عرائحانامی بستی میں فَقُلُو پس تم کھاؤ منہا اس سے ہے تو یہ تم جہاں سے تم چاہو رغدن کھلا بافراغت وَدْخُلُ الْبَابَ سُجَّدَا تم داخل ہو جاؤ اس بستی کے دروازے میں سجدن جھکتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے وَقُولُو اور تم کہو حِتَّةُن کا لفظ اے اللہ مجھے بخش دے ہم کو معاف کر دے نَغُفِرْ لَكُم تو ہم معاف کر دیں گے تمہیں خطائیا کم تمہاری غلطیوں کو وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور آن قریب ہم زیادہ دیں گے بلائی کرنے والوں اللہم مجالنا من عبادِ قَالْ مُحْسِنِينَ فَبَدْدَلِ اللَّذِينَ وَعْلَمُو پس تبدیل کر دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا قولاً اللہ کی بات کو اللہ نے کہا تھا کیا کہنا ہے حِتَّةُن معاف کر دیں غَيْرَلَّذِي خِیرِ لَمُ علاوہ اس کے جو ان کو کہی گئی انہوں نے وہ نہیں کہی جو ان کو کہی گئی بلکہ انہوں نے کہا کہ حَبَّتُن فِي شَارَتْنِ یَحِنْتَةُن فِي شَارَتْنِ کہ دانا تو بالی میں سٹی میں یہ بکواس کلمہ کہا فَأَنْزَلْنَا عَلَى اللَّذِينَ ظَالَمُ اور جو کر داخل ہونے کی وجہ اکڑ اکڑ کر داخل ہوئے اللہ کے نام فرمان تھے رسولوں کے نام فرمان تھے نعوذ باللہ تو ہمیں غصہ آیا فَأَنْزَلْنَا عَلَى اللَّذِينَ ظَالَمُ پس ہم نے اتار دیا ان لوگوں میں جنہوں نے ظلم کیا رِجْزَن یہ جو منکر لوگ تھے رِجْزَن عذاب من السماء آسمان سے بِمَا قَانُوا يَفْسُقُونَ ان کے فسق کرنے کی وجہ سے اس وجہ سے جو تھے وہ يَفْسُقُونَ گناہ کرتے اللہ نے فرما جھوکے گزرنا اکڑ کے گزرے اللہ نے کہا حد تھا تو انہوں نے معاف کر دے کہنا انہوں نے سٹا بالی دانا مذاق کیا تو اللہ پاک نے ان پر عذاب پیئی دیا وَالَيْعَضُ بِاللَّهِ تَعْلَى آٹھ سورة المقرآ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِسْتَسْقَا اور یاد کرو جب طلب کیا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام نے لے قوم ہی اپنی قوم کے لئے پانی اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لئے اللہ سے پانی مانگا فَقُلْنَا پَسْ هَمْنِكَا اِذْرِبْ مَارُو دِعَسَاقَا اپنی لَاتھی کو الْحَجَرْ پَتْتھر پے فَنْ فَاجَرَتْ پَسْ فُوْتْ پَدھے مِنْهُ اس سے یعنی اس لکڑی سے اثنتہ آشارہ آئینہ بارہ چشمیں اثنتہ آشارہ بارہ آئینہ چشمیں کیونکہ منی اسرائیل کے قبیلے بھی بارہ تھے قَدْ عَالِمَا بِشَرْ جَانْ لِيَا کُلُّ اُنَا سِنْ تمام لوگوں نے مشربوں اپنے پینے کی جگہ کو ہر ایک چشمہ جو پوٹا اور ہر قبیلے کو پتہ چل گئے یہ میرا پانی پینے کا ہے یہ اس کا پانی پینے کا چشمہ ہے قُلُو بِرَامنِكَ کھاؤ وَشْرَبُو پیو مِرْزْقِ اللَّهِ اللَّهِ رِزَقِ سے وَلَا تَعْسَوْا اور نَا پھرُو تم فِي الْأَرْضِ زَمِينَ مِنْ مُفْسِدِينَ خرابی پیلانے والا اللہ کے رض کو کھاؤو پیو لیکن شیطانگیہ نہ کھو خرابیہ نہ پیلاؤ بلکہ اللہ کا شکریہ دا کرو برہ ساٹھ سورة البقرہ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِسْتَسْقَعَ اور یاد کرو جب طلب کیا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام نے لے قوم ہی اپنی قوم کے لئے پانی اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لئے اللہ سے پانی مانگا فَقُلْنَا فَسْحَمْنِكَ اِذْرِبْ مَارُو دِعَسَاقَ اپنے لاتھی کو الہجر پتھر پے فَنْ فَجَرَتْ پس پھوٹ پڑے من ہو اس سے یعنی اس لکڑی سے اثنتہ آشرت آئینہ بارہ چشمیں اثنتہ آشرت آئینہ آئینہ چشمیں کیوں کہ بنی اسرائیل کے قبیلے بھی بارہ تھے قَدْ عَالِمَا بِشَقْ جَانْ لِيَا قُلُّ اُنَا سِن تمام لوگوں نے مشربوں اپنے پینے کی جگہ کو ہر ایک چشمہ جو پوٹا اور ہر قبیلے کو پتا چل گئے یہ میرا پانی پینے کا ہے یہ اس کا پانی پینے کا چشمہ ہے قُلُو بھرامنِ کھاؤو وَشْرَبُو پیو مِرْزْقِ اللَّا اللہ کے رزق سے وَلَا تَعْسَو اور نَا پھرو تم فِي الْأَرْضِ زمین میں مُفْسِدین خرابی پیلانے والا اللہ کے مارے ساتھ آیت نمبر ہے ساٹھ سورة البقرہ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِسْتَسْقَعُ اور یاد کرو جب طلب کیا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام نے لے قوم ہی اپنی قوم کے لئے پانی اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لئے اللہ سے پانی مانگا فَقُلْنَا پس ہم نے کہا اِذْرِبْ مَارُو بِعَسَاقَ اپنے لاتھی کو الہجر پتھر پہ فَنْ فَاجَرَتْ پس پھوٹ پڑے من ہو اس سے یعنی اس لکڑی سے اثنتہ آشرت آئینہ بارہ چشمیں اثنتہ آشرت آئینہ آئینہ چشمیں کیونکہ بنی اسرائیل کے قبیلے بھی بارہ تھے قَدْ عَالِمَا بے شک جان لیا کُلُّ اُنَا سِن تمام لوگوں نے مشربوں اپنے پینے کی جگہ کو ہر ایک چشمہ جو پوٹا اور ہر قبیلے کو پتہ چل گئے یہ میرا پانی پینے کا یہ اس کا پانی پینے کا چشمہ ہے قُلُو بھرامنے کا کھاؤ وَشْرَبُو پیو مِرْزْقِ اللَّ اللہ کے رزق سے وَلَا تَعَسَو اور نہ پھرو تم فِي الْأَرْضِ زمین میں مُفْسِدین خرابی پیلانے والے اللہ کے رزق کو کھاؤ پیو لیکن شیطانگیہ نہ کھو خرابیہ نہ پیلاؤ بلکہ اللہ کا شکریہ دا کرو وَسَلْسِ قُرْآن آج ہمارے ساتھ آیت نمبر ہے اکسٹھ سورة البقرہ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُم اور جب تم نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے جو مدینے میں بنیس رہی رہتے تھے کہ تمہارے باپ دادا نے یہ کہا تھا لَن نَسْبِرَ عَلَا طَعَامِ وَاحِد کہ ہم ہرگز نہیں سبر کر سکتے عَلَا طَعَامِ وَاحِد ایک ہی کھانا پہ ایک کھانے پہ ہمیں سبر نہیں آتا یہ جو منہ اور سلوار آئے کھانا تبدیل کرو فَدْعُ لَنَا پس آپ دعا کیجئے ہمارے لئے ربہ کا اپنے رب سے اے موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے دعا کیجئے یخرج لنا کہ وہ نکالے ہمارے لئے مِمَّا اُسْتُمْ بِتُ الْعَرْضُ جو اگاتی ہے تم بِتُ الْعَرْضُ جو اگاتی ہے زمین مِمْ بَقْلِهَا اپنی ترکاریاں وَقِثَائِهَا اور ککڑی وَفُومِهَا اور لحسن وَعَدَسِهَا اور دَال وَبَسَلِهَا اور پیاس یہ چیزیں ہم تو کھانا چاہتے ہیں کہ ہمارے لئے سبزیاں ہوں ککڑی ہو تھوم لحسن ہو دال ہو پیاز ہوں یہ چیزیں سبزیاں بغیرہ ہم کھانا چاہتے ہیں ہم تیس سال سے من اور سلوہ ایک ہی کھانا کھاتے کھاتے تنگ آگئے کھانے تو دو تھے چونکہ روز وہی ملے رہتے صبح و شام اس لئے انہوں نے اس کو ایک ہی کھانا کہا تو آگے کلام پاک اللہ پاک نے کیا فرمایا ان کو تبدیل بھی کر کے دیا کھانا اور پھر آگے ذلہ تو رسوائی ان کا مقدر بن گئی والی عزو باللہ تعالی یہ اگلے سبق میں قرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالا تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتستبدلون باللذی ہوا ادنا باللذی ہوا خیر سنایا موسیٰ علیہ السلام لیکن اس لئے اللہ پاک نے فرمایا کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو اللہ دی ہوا ادنا جو چیز گھٹیا ہے باللذی اس کے ساتھ ہوا خیر جو بہتر ہے من سلوہ چھوڑ کر تم پیاز اور دال اور ایسی چیزیں کھارا چاہتے ہو ترکاریاں اے بے تو تم اتر جاؤ مصرن کسی شہر میں فَإِنَّا لَكُمْ بَسْبِشَكْ تمہارے لئے ہوگا ما سال تم جو کچھ تم نے مانگا ابھی تو یہ میدان تھی جنگل میں رہتے تھے اللہ نے کہا جاؤ کسی شہر میں چلے جاؤ وہاں سارا کچھ مل جائے گا کھیتی باڑی شروع کر لینا وَدُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ذِلَّتُ وَالْمَسْكَنَا ان پر ذلت رسوائی وَالْمَسْكَنَا اور فقیری مار دی گئی لکھ دی گئی وَبَاؤُوا اور وہ لوٹے بِغَضَبِ من اللہ اللہ کے خصے اور نرازگی کے ساتھ اللہ کی نعمت کی ناشکری تو یہی سزائیں ہوں گی ذَلِقَ بِعَنَّهُم اس لیے کہ بے شک وہ قانو تھے یکفرون بی آیات اللہ کی آیات سے کا انکار کرتے وَيَقْتُلُونَ النَّبِينَ اور انبیاء کو قتل کرتے تھے بغیر حق کے بغیر کسی وجہ کے ذَلِقَ بِمَاحَسَو یہ اس لیے ہے کہ بِمَاحَسَو جو انہوں نے نافرمانی کی وَقَانُ يَعْتَدُون اور وہ تھے زیادتی کرتے حد سے گزر جاتے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری انبیاء کو ناہا قتل اللہ کی آیات کا انکار انبیاء کے موجزوں کا انکار پیچھے ہم نے کیا بڑا کس کس چیز کا انکار کیا اور کیا کیا گناہ کیے بنی اسرائیل نے اللہ کی نعمتوں کے باوجود وَالَيْعَزُ بِاللَّهِ تَعَالَ وَسْسَلَامَ موسیقا